جہے جیسی بابا کو ہمارے علماء دین روکنی رہے ہیں کہ ہمارا فرض نہیں ہے جو ماں کے خود بات کو کیوں نہیں اس طرح سے بنائے جاتا ہے کہ بھی اس چیز کو نکالیں ڈیویٹ کریں ہمارے معاشرے کو نہیں کیا جا رہا ہے بچیاں سفید بال ہو جا رہے ہیں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا تو اس کا چھلہ چھٹی برابر نہیں کیا ہی زلیل کی مجھے مات کریے گا گالی آ رہی ہے مو کو یہ چھوڑ دیتا ہے ویجاپور میں کتنے کیسز میں نے دیکھے ہیں بے جاری ہمارے کام والیاں بچیاں پیگنٹ اور پھر واپس ستوازہ کیا بولے کہ وہ انگوٹھی نہیں دیئے اس کو اور پھر بولا کہ انگوٹھی کم اس کی تھی اسی لئے چھوڑ دیئے بیس پرسنٹ دس پرسنٹ پہ ہمارے خواتین سود لیتے ہیں اپنی بیٹی کی شادی کرتے کے لیے دیلیوری کے لیے سود لیتے ہیں ستوازہ کے لیے یہ کہاں اسلام ہے اور ہمارے علماء کیا کر رہے ہیں کئیوں مدارس آگئے ہیں کئیوں رمائے دین ہر طرح میں معاف کریے یا مجھے میں کسی کو انگلی اس لیے اٹھا رہی ہوں کہ ہمارے معاشرے کو درست کرنے کا فرض آپ بتا لیکن آپ لوگوں کو کام نہیں کر رہے ہیں صرف طلاق کے حصے خود میری یونیورسٹی میں کتنی کوشنش میں نہیں کی بیوی کو اپنے روم میں بٹھا کے شاہر کو لگ جا کے گھر پہ بلا کے دون پیٹی بچی اس کی ہے میرے گھر پہ رات کے بارہ بچ گئے ہیں حضرت کو بول رہی ہوں مت کریے آپ حفظہ قرآن ہیں آپ امام مسجد ہیں آپ اس سرکت مت کریے طلاق مت دیجئے اپنی بیوی کو میں نے سب بولیا آپ میری بہن کی طرح یہ معاملے میں مت آئیے میں نے کہا آج آپ اتنی بڑی پوسٹ پہ آگئے ہیں اب تک آپ کو کوئی جواب آپ کو کوئی جواب نہیں تھی دو بچے پیدا ہو گئے یہ بچی تیچر ہے آپ کی پوری کفالت کر رہی تھی آپ کے پورے گھر تھی کفالت کی جب آپ کو جواب دل گئی تو کالی پیلی نظر آ رہی ہو بیچاری زرہ کم تھی رنگ کم تھا آپ نے تپ کر لیا اور اب اس کو چھوڑ دیا تو دوسرے گھر نیوز پیپر میں سیاست ہے کہیں اوچھی جھتی علاقے موجودی کے میڈم طلاق اعلان کر چکے ہیں کسی کی نہیں سنا بڑا اتنی بغیر کسی ریسن کے میں بتا رہی ہیں رات بھر ہو دو بچوں کو ہم کیسے سبھا لیں یونیورسٹی میں دودھ بھی نہیں ملتا تھا اس وقت لانے کے لیے یقین کرئے چاول کی پیچ میں نے اس کو بٹل میں ڈال کے دی بچی کو تو یہ حالات ہمارے ہیں یہ شرعی کانسل ہر محلے میں ہر جگہ ہونے بہت ضروری ہے میں چاہوں گی کہ بھئی اس بات پر زور دیا جائے کہ بھئی یہ ہمارے خواتین کو اگر ان کی بہبوٹی کے لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ہمارے لیے مثال ہو جانی چاہیے تھی سنت کی پوری پابنی ہونی چاہیے ہمیں ہنڈر پرسن مسلمان ہونا ہے تو حضور کی زندگی پہ ہمیں چلنا آئیں سنت رسول پہ ہمیں اسوائے حسنہ ہماری زندگی ہونی چاہیے لیکن وہ بھی نہیں مانا پچھتر سال پہلے جب علماء دین نے کہا تو یہ حلفی فتنہ میں نہیں آتا کہ یہ کہاں سے آیا کہ سو علماء دین میں ہمارے نہیں تھے کوئی یہاں کیوں بٹوارے ہوتے ہیں جب آپ تلاف دے تو بٹوارہ نہیں ہوتا جب آپ مجھے جادات نہیں دیتے حصہ نہیں دیتے ورثے کا جب اسلام یاد نہیں آتا جب قرآن و حدیث یاد نہیں آتے آپ کو آپ کو کہاں یاد آتا ہے یہی کہ بھئی میں مرد ہوں اور میری خدمت گزاریہ نوکرے پیر کے جھوکی بن کے رہے جب چاہے جیسے چاہے میں حکم صادر کروں گا اور یہ حکم مانتی رہے ورنہ پھر ایسے ہی لٹکا کے رکھوں گا معلقہ وہ جانتی ہوں کتنی قباتی ہیں اور ان کی برے رستے پہ جانے کا اس لکے تو انسانی زندگی کے اپنی خائطات ہوتی ہیں جب برے رستے پہ جانتے ہیں تو اس کا ذمہ دار تمام معاشرہ ہے علماء دین ہے ماں باپ ہے میں یقین سے تیرے ہوں کہ یہ کتنی ہیں میں تبھی برا نہیں مانی ہیں ان بچیوں کو بہتے ہوئے دیکھ کے کہ ان کا خلطی نہیں ہے خلطی ہمارا ہے ہم معاشرے میں ہیں ان کو صحیح راستہ حق ترازتہ بتایا نہیں ہے جب شوہر نہیں ہے شوہر اکیلا ہے وہ بھی بکمانی میں بکھا معاشروں میں انوال ہو رہا ہے بھی ہی دہ رہے یہ بھی ابھی کچھ کہیں معافلین ڈھونڈ رہی ہے کہیں کچھ کر رہی ہے کون مجبور کر رہا ہے ان کو ہمیں معاشرے کی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے مہیندین صاحب جیلسے آمیر صاحب جیلسے یہ تمام تنظیم کو اور بڑھا گا دینا ضروری ہے میں چاہوں گی کہ وہ جو آپ سو علماء نے ایک اس پر پیا تھا اس کو ہم پوری طرح سے اس پر خائم ہوں اور اس کو اس پر چھنے کی کوشش کریں اور اس کو آم کریں مجھے سمجھ میں لیارہ کہ اگر یہ غلط ہے تو ہندوستان کی بیٹیاں ہیسی جلتی رہیں گی گڑتے رہیں گی مرتی رہیں گی خود کچھ ہی کرتی رہیں گی حرام کی طرف راہب ہوتی رہیں گی وہ ماں باپ کا سوچو جی کتنے دکھی ہیں ابھی وہ بچی بات کرنی سکری ماں باپ بات نہیں کر سکرے ان کا مدعوہ کیا ہے کہ اسلام اتنا کھوکلا ہے نوز بللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پیاری شخصیت نے آپ کو راستے بتائے بس اس راستے پر چھلنا ہے آپ نے اتنا تنٹامنیٹ کر لیا ہے اسلام کو شریعت کو کہ بس اپنی خودغرزی کے لیے جب چاہیں یہ اسے ہو نہیں سکتا جو چاہے آپ نے اس سے اٹھا لیا اوٹ اپنے کانٹیکس بات کر رہے ہو within the کانٹیکس بات کرنا ہے نا ہمیں اپنے آپ کو اپنے کو درست کرنا ہے اپنے حدود میں رہتے ہوئے تب ہمیں کسی موڈی کوئی بولنے کی ضرورت نہیں رہے گی آج ہماری شریعت کو کوئی نامسلم لوگ وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے اسلام کمپلیٹ نہیں ہوا ناظباللہ لیکن دینکم والی دین ہم جب بولتے ہیں ان کا ان کو ہمارے کو ضرورت ہے کہ ہم اپنے میں ہی ہمارے جوابات ہم تلاش کریں اور یہ جو ٹپل طلاق کا اس کے ہاتھ میں آپ نے دے دیا ہے اور ہم میں سے ہی بعض جل جلی خواتین ہوں گی یہ وہ ہم میں سے ہیں یا نہیں یہ مجھے ڈاؤٹ ہے جو یہ اس کی سپورٹ کر رہے ہیں میں چاہتی ہوں کہ ہم مسلمان خواتین کو کیا پڑا ہے جو مرکی ٹوالٹی کرنے نکلے ہیں ہمارے تو مخام خدا نے بہت بڑا بنایا پہلے تو یہ گھرے لوگ جو معاملات ہو اس کو درست کریے شریعت کی روشنی میں معاملات کو درست کروایے ہمارے علماء کو جھنجوڑیے اور اس کو درست کرائیے دوسرا نکہ نامہ میں آپ مجھے ایک پروفیسر ہیں بومبے کے جو ہمارے پاس آئے تھے کام کرنے کے لیے ابھی ایک بات کر رہی تھی کہ نکادامہ میں ترمین کی ضرورت ہے تو بولے بیٹا ترمین کیوں کرنا چاہ رہی ہو ماہ دہ ہے تم اپنے کنڈیشن ڈالو گو اپنے کنڈیشن مانا مانا نہیں ہم دوسری کی طرف جائیں گے میں بومبے کے پچاس سال پہلے وہ اب ستہ پچھتہ کے ہو گئے ہیں بیچارے تو بتا رہے تھے پچاس تیس سال پہلے کہ میں تمہیں بات بتاؤں گا کہیں نکادامہ ایٹڈ کر رہا ہوں کنڈیشن ڈالتے تھے لڑکیاں باز ذابطہ نکاد کے وقت وہ نکادامہ مثالی الہی اگامہ سے آپ کو پتا چلے گا کہ نکادامہ میں کیا کنڈیشن زمہہدہ ہی زمہہدہ اب ہمارے میں عالمین ان سے بات کر رہی تھی جب میں کچھ ارمانی جانے کا اتفاق ہوا تھا ہمارے مسلمانوں کو ریپریزنٹیشن دینا تھا تو جب میں نے ایک منام نہیں لوں گی بہت مشہور ہمارے عالم ہیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ صاحب یہ تو ماہدہ ہے تو ہم مجھے کٹیشن دالیں گی یعنی ایک لڑکی کو کسی کو بھی بہت رمائے سیویل کونٹریکٹ نہیں ہے سیویل کونٹریکٹ کیا مطلب کا ہے ہمارا معاملہ تو یہ غلط ہے نا بھائی یہ تو بالکل غلط ہے ماہدہ ہے تو کچھ ڈالیں دیجئے اور جب وہ بیکار آدمی تمہاری کفالت کرتا ہے نہ کچھ کرتا ہے ظلم سہتا ہے تفیزت اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اسے علیت ہو جاؤں نہ وہ کرتے ہیں نہ فسکنگا کا معاملہ ہے نہ کھلا کا ہے تو ہندوستانی خواتین مسلم خواتین کے لیے میں سمجھ کے چلوں کہ ہمارے لیے کوئی راستہ ہی ہی نہیں گھٹو اور مرو خود کو شکر کرو یہی ہے ان ماباک کی بدعائیں کتنی ہیں ان بیٹیوں کی بدعائیں کتنی ہیں ان تمام کو جا رہی ہے جو اس مدار بن کے وہاں بیٹے جو شریعت کی حفاظت کرنے کے نام پہ مردانی سوچ رکھتے ہیں جس میں معاملہ درمیانہ ہونا چاہیے بالنس ہونا چاہیے عدل ہونا چاہیے عدل تو ہی نہیں ہے میں گئی نظر ہی نہیں آرہا ہے ہم تو حقیقت کی اکتاسی میں کر رہی ہوں جب ہماری بیٹیوں کو ہم بھیجتے ہیں دوسری چیز یہ بھی میں نے محسوس کی دو سو پانچ سو لوگوں میں ہم نے جب سروے کرایا کہ آپ کو شریعت کی کتنی نالج ہے اب تیم ہو رہا تو نائنٹی نائن پرسن خواتین کو پتہ نہیں ہیں جیسے کہ مہر مہر ملا تا مت پوچھو ایسے نہیں بولتا دھلاک کے بعد ہی ملتا ہے مہر ایسے نہیں بولتا جانتے ہی نہیں مہر کیا ہے یہ فرض ہے آپ کا نہیں ایک طرف آپ کو میڈلیز کی شادی ہیں جہاں مہر اتنا مشکل کر دیا گیا یہاں جہاز تو بھی نکاح کو آسان کرو تاکہ زینہ مشکل ہو جائے لیکن یہاں الٹا معاملہ چل رہا ہے وہ ایک کنٹری مسلمان اور یہ یہاں وہاں سے دوڑے دوڑے آ رہے ہیں یہاں پہ دیکھئے ہماری بیٹیوں کو ہمارے والدیں دینے تیار ہیں پندرہ دن کے لیے دو مہینے کے لیے اس کانٹریکٹ کو اب کیا بولو گے آپ جب میں جب پوچھی ہوں تو کانٹریکٹ کانٹریکٹ سیبل نہیں ہے بولے آپ یہ کانٹریکٹ کی شادیاں کیا ہے آٹھ دن کی پندرہ دن کی شروع خاتے ہیں شادی کر کے تل لاکھ لکھے چلے جاتے ہیں اس کا کیا معاملہ بولو گے کہاں گئی آپ کا اسلام اور مسلمان ہونا وہ دعویٰ کے بھی ہم شریعت کے حفاظت تو یہ مہا محافظ ہیں نہیں نظر آرہا ہماری بیٹیوں کے ساتھ دھندہ کیا جا رہا ہے کہاں گئی وہ مردان کی بات کی اور بھائیوں کی جو اپنی بیٹیوں کو بیچنے تیار ہیں اس پہ بھی ہم نے سروے کیا ہے آنے نہیں دیتے ہیں دروازہ پر کرتے ہیں جب ہماری بچیاں سروے کرنے جاتی ہیں نیا نیا ابھی ابھی تازہ تازہ ایوارڈ ہوائے اس بچی کو یہ محاملات بہت کچھ ہے میں بول رہا پارٹ ٹائم مسلمان مت ہوئیے گا ہندر پرسنٹ ہوئیے گا شکریہ بہت بہت شکریہ